سالہ ہم سے کہہ لڑتے ہو جا کر لڑنا ہے تو انڈیا کے ساتھ جا کر لڑو بابو جی کے ساتھ جا کر لڑو تم کو بتائیں کہ بھائی کیس طرح کرکٹ کھیلی جاتی ہے انڈین کرکٹ ٹیم بنگلہ دش کرکٹ ٹیم کو دو زیروں سے ہراری ہے اور انگلین کے ٹیم پاکستان تشریف لے کے آ چکی ہے ملتان میں پہنچ چکے ہیں اور بڑے ہی بزدلان شاندار استقبال یا نظام جو کچھ ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیونکہ انگلین کے ٹیم پاکستان پہنچی ہے پاکستان کی لتریشن کرنے کے لیے ہماری زبان میں لتریشن اس کو کہا جاتے کہ جس کی شلوار اتار کر پیچھے جو ہے لیدر کے بیلٹ سے پٹائی جب ہوتی ہے تو ہم اس کو لتریشن کہتے ہیں تو پاکستان کے پلیئرز جہاں وہ ان کی پھٹکے چار ہو چکے کسی کو جلاب ہوا ہے کسی کو بخانہ ہوا ہے کسی کو عجیب و غریب سی ٹٹیاں پوٹیاں لگ گئی ہیں کیونکہ انفٹ ہو گئے سارے کھلاڑی پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک کیمپ ہوا جس کے اندر بھائی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ بھائی جو کھلاڑی بھی فٹ نہیں ہے اس کو ہم ٹیم میں جگہ نہیں دیں گے تو بھائی پاکستان کے پلیئرز نے کیا کیا سب نے بہانہ بنایا سب نے کسی نے اپنا پیٹ خراب کر لیا کسی نے جلاب کی گولیاں کھال لیاں کسی نے جمال گھوٹا کھال لیاں مجھے نہیں پتا کہ کون سا نظام چلا تھا کہ پاکستان کے سارے کے سارے کھلاڑی انفٹ ہو گئے خیر میں اسی بارے میں بات کرنے والا ہوں کیونکہ جو انڈیا نے کیا ہے بنگلہ دیش کے خلاف اور جو پاکستان کرنے جا رہے ہیں انگلہ کے خلاف سب چیزے کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں مگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہیں بہلے کے دباؤ سب سے پہلے تو اتنا بولوں گا بچارے جن پاکستانی کے خواب ہیں یا جو پاکستانی جو ہے اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی بس لمحہ بہت آگیا ہے ساری خوشیاں ہماری جو ہیں واپس آنے والی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ گریم کو ہرائے گی ملتان کے اندر پہلے دو ٹیسٹ اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ راول پر بے بھائی یقین کرو جوتا اٹھا کے اپنے سر پہ مار لو جوتا اٹھا کے اپنے سر پہ مار لو میں پاکستانی فین ہوں نا اگر میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا فین ہوں میں اپنے آپ کو ایم سی بی سی والی گالیاں دے رہا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے لیٹرلی اب پاکستان کرکٹ ٹیم میں رہے کیا گیا کہ آپ اس کے فین بنو گے یہ پاکستان کے فین جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایسے تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے فین ہوں گے نہیں جو ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ میری ویڈیو جو ہے ان کو تھوڑی سی کڑوی لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ نیم کا پتہ کڑوی ہے اور لوگ میرے بارے میں بولتے ہیں سمجھ سکتے ہو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے ان سب چیزوں سے کیوں کیونکہ ایسی چیزیں بہت دفعہ فیس کی ہیں میں نے بہت دفعہ فیس کی ہیں اور یہ پاکستان میں اگر آپ رہ آئے گا جب آپ کو بتائیں گے پاکستان شاندار کمبیک کرے گا یہ کرے گا اب میرا گھنٹا کرے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کی خطنا کیا کہہ رہا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کا جگار ختم ہو چکا ان کے جو کرکٹ کے مین سٹرکچر تھا وہ سارا ڈسٹروئ ہو چکے جب سے ماشراللہ محسن نکبی پاکستان کے چیئرمن آئے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم تباہ و بربادی کی طرف جا رہی ہے اور اب بھی کچھ لوگ کو لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کمب پاکستان کرکٹ ٹیم کراچی کی سٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ دفن ہوئی تھی جنازہ نکلا تھا اور پھر ہم ایک بار ان کو بلا کر بیٹھے کہ جی ویلکم انگلنڈ کرکٹ ٹیم تو پاکستان اب بھائی وہ آئے ہیں وہ تو خوشی خوشی آئے ہیں انگلنڈ والے تو ان کو تو بھئی موقع چاہیے ہوتے ہیں کہ اپنی ساری فریسٹریشن اتاریں کس پہ اس کو اپنا انگلنڈ جو ہے لاست جب آپ کو یاد ہوگا اسی سال دو در چوبیس میں انڈیا میں آئی تھی فور ون سے ہار کے گئی تھی فور ون سے ہاری تھی انڈیا نے سارا گھنٹا بجایا تھا انگلنڈ کا ان� بہو برباد کر دیا تھا انگلنڈ کرکٹ ٹیم کو اور اب انگلنڈ کرکٹ ٹیم اپنے سارے خاندانی بدلے جو ہے وہ ہم سے لے گی کیوں کیونکہ ہمارے بابو جی سے تو یہ پیٹ چکے ہیں اب یہ بچوں کو ماریں گے اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سالہ ہم سے کہے لڑتے ہو جا کر لڑنا ہے تو انڈیا کے ساتھ جا کر لڑو بابو جی کے ساتھ جا کر لڑو تم کو بتائیں کہ بھائی یہ کیس طرح کر کرکٹ کھیلی جاتی ہے ہم کو ماروگے تم ہم پاکستانیوں کو مارو شرم نہیں آتی تم کو انگلنڈ والو بچوں کو مارتے ہوئے کبھی تم ہمارے بچے کو مارتے ہو کبھی ہم کو مارتے ہو کبھی ہمارے اوپر والوں کو مارتے ہو یا کوئی مطلب ہمارے اوپر والوں کے ساتھ جب تمہارا سامنا ہوتا ہے تو پیٹھ کے آ جاتے ہو خود بتاؤ انڈیا کا سارا غصہ بھی ہم پہ اتاریں گے بھائی دنیا کی کوئی بھی ٹیم ہو ایک تو انڈیا کے یہ مسئلہ ہے کہ وہ دیکھتی نہیں ہے کہ سامنے کہ انگلنڈ ہے اسریلیا ہے نیوزرینڈ ہے پاکست کوئی بھی ہے وہ پیل دیتی ہے وہ مار دیتی ہے وہ نہ باپ بیٹا بھائی چارہ کچھ بھی نہیں دیکھتی کوئی رشتہ رشتہ دیکھتی نہیں وہ کہتے کہ سالا تو آیا میرے سامنے تیرے کو میں رکھ کے دوں گی ارے بھائی جان تھوڑی بہت ہماری قدر کر لو جار آپ سے دیکھو ہم جانتے ہیں کہ انڈیا جیسا بننا ناممکن ہے لیکن انڈیا کو اتنا بلوں گا سالا اتنا بھی نہیں مارو کسی کو کہ سب لوگ ہم سے بدلہ لیتے ہیں آپ ان کو مارتے ہیں انگریزوں کو انگ نہیں ہونا چاہیے میں مانتا ہوں کہ بھائی پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایک بہت اچھی کرکٹ ٹیم ہے اور اس ٹیم سے کو آپ کنسیدر کر سکتے کہ بھائی یہ ٹیم جو ہے ورلڈ کپ کھلنے کے قابل ہے یہ ہے وہ ہے وغیرہ لیکن اتنے برے دن پاکستان کے کبھی نہیں آئے تھے جتنے ابھی آئے ہیں اتنے برے دن لیٹرلی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کبھی زندگی میں نہیں آئے تھے جتنے ابھی ہم نے دیکھے ہیں یہ جب سے پاکستان میں موسن نکوی بابا رازم محمد رزوان حارس روف نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی یہ کچھ چند چار پانچ ایسے بندے ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر ایک منحوسیت کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں ایک بہت بڑی منحوسیت کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی موٹی بھی نہیں ہے بھائی بہت بڑی منحوسیت ہے اور ان کو لگتا ہے کہ بھائی پاکستان کرکٹ ٹیم کے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کمبیک کرے گے بھائی نہیں کر سکتی ہے ابھی جو لیٹس پاکستان کرکٹ ٹیم کا فٹنس ہوا انگلینڈ کے اگینس کے بھائی ہم جو ہے وہ انگلینڈ کے اگینس کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں اور جو صرف فٹ کرکٹرز ہیں ان کو موقع دیا جائے گا اور جان فٹ ہیں وہ سب نہیں کھیلیں گے اس حساب سے تو آپ کی پوری کی پوری ٹیم نہیں کھیل پاتے کیونکہ پوری ٹیم انفٹ ہے بابا رازم محمد رزوان نسیم شاہ میر حمزہ یہ کتنے پاکستان کے جو مین مین پلیئرز ہیں یہ سب فٹنس ٹ ہوا ہے اور سب کے سب فیل ہوئے اور پاکستان کرکٹ گیا کہتا ہے کہ جو فٹنس ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوگا وہ انگلینڈ کے خلاف نہیں کھیل پائے گا یا پھر اس کو ہم جو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں دیں گے اس حساب سے تو پوری کی پوری ٹیم ہی فیل فارق ہے پھر کیسے کھیلاؤگے کیسے کھیلاؤگے کیا بات کرتے ہو یار تم لوگ اپنے آپ کو انڈین کرکٹ ٹیم کے ساتھ کمپیر کرتے ہو کہ ہم انڈیا کے ساتھ کمپیرزن کرنے والے ہیں ہم اس کے ساتھ کم ہمارا میں کہا ہوں گا تم قبر سے اٹھ کے آجاؤنا تمہارے پوچھتے نہیں جو باب باب دادہ ہیں وہ قبر سے اٹھ کے آجائیں تب بھی وہ انڈین کرکٹ ٹیم کا مقابلن کر سکتے ہیں اس ٹائم پر کرنٹلی جسپی بھومرہ سے ایک سوال ہوگی بھائی ہوس دہ فیٹس کرکٹر انڈین کرکٹ ٹیم بھومرہ کہتے ہیں میں ہوں اس کو اپنے اوپر اڈنا کانفیڈنٹ ہے بندہ تینوں فارمیٹ کھیلتا ہے بھائی فاسٹ پولر کے لیے تینوں فارمیٹس میں کھیل بھائی ہگ دیا بھائی ہگنے کے علاوہ بھی کوئی کام کر لیا کرو سرا مجھے پتہ ہے تم لوگ بہت زیادہ جو ہے حرام کھاتے ہو کیونکہ جو تم لوگ جس چیز کی تنخواہیں لیتے ہو پاکستان کے ربورٹ سے وہ کام تو کر کے دیتے نہیں ہو ہیں دو دو ٹکی کی لگے کھیلنے جائے جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے پیسے کھیلنے کے لیے تو بھائی مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ کے جو ہے وہ نیعت میں کھوٹ ہے تم لوگ چاہتے ہو کہ پاکستان ہمیشہ ہارتے رہے لیکن کبھی تو کچھ سچ بول لو کبھی تو یہاں پر نکل کے پاکستان کے لئے کھیل لو پاکستان کے فینس پاگل ہوئے پڑے ہیں فرسٹریشن ہیں ڈپریشن ہیں لوگ دماغ گرم ہوگے کہ اس دن کے لئے ہم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو دیکھنا شروع کیا تھا کس نے بولا شاید آفریدی کو کتنا اچھا کھیلو کس نے بولا مزباہ اور حق کو اتنا چھا کھیلو کس نے بولا وسیم بکار کو اتنا چھا کھیلو سالہ ان لوگوں نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کا اور یہ سٹینڈرڈ کو برباد کر دیا جو آج کی کرنٹ ہماری پلائنگ لیون ہے جو آج کی ہمارے کرنٹ کھلا رہی ہیں ان سب نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو برباد کر کے رکھ دیا پھر بھی ہم بار بار نارا لگاتے کہ نہیں جی ہماری کرکٹ ٹیم تو بہت اچھی ہے ہمارے کرکٹ ٹیم نے بڑے بڑے ریکارڈز حاصل کی ہیں یہ کی ہیں وہ کی ہیں میرا گھنٹہ کی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نے نہ ہم نے کچھ پہلے کیا تھا نہ ہم ابھی کر پائیں گے میری یہ بات لکھ کر رکھ لو کہ انگلینڈ نے تین ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں پاکستان میں دو میچز ملتان میں ہوں گا اور ایک میچ جہاں وہ آپ کا راورپینڈی میں کھیلا جائے گا اور یہ میری بات لکھ کر رکھ لو کہ سارے کے سارے میچز پاکستان نے ہارنے ہیں پاکستان یہ سیریز تین زر سے ہارنے والے ابھی ابھی اسی انگلینڈ ٹیم کو کچھ بھی چینجز نہیں کرو یہی انگلینڈ ٹیم انڈیا کے خلاف بھیج دو کتے کی طرح یہاں پر جو ہے انگلینڈ والے ہار کے ہمارے پاس آئیں گے کتے کی طرح ہار کے آئیں گے پھر سارے بدلے ہم سے لیں گے اور ابھی ہار کے بھی آئیں کچھ مہنے پہلے کی بات ہے زیادہ پرانی نہیں بھئی تین چار مہنے پہلے کی بات ہے مارچ اپنڈ میں جو ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انگلینڈ کے ٹیم گئی تھی انڈیا میں جا کر کھیلنے کے لیے کیا ہوا ایکسپوز ڈنگ ڈنگ ہو کے آگا ہے اور یہ اپنے آپ کو کہتے کہ بھئی ہم بہت بڑے تنم خان ہیں اب پاکستان کے سامنے چلتا ہو کسی اور کے سامنے چل کے دکھاؤ تو مانیں باقی ابھی تک تم لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کہتے سبسکرائب کرو اور بیل ایک اینڈ دباؤ مل تینک لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ